ہے فرچینج اس کو کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں منیمائز کر سکتے ہیں کاؤنٹر کر سکتے ہیں ایلی اپروچز کے ایڈیوکیٹ اینڈ کمیونی کیٹ جب بھی آپ ایڈیوکیٹ میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس چینج کے بارے میں لوگوں کو مس انفرمیشن ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کون سا چینج انٹریوز کروایا ہے اس کیس میں آپ کو ایڈیوکیٹ اور کمیونی کیٹ کرنا پڑے گا اس کا مقصد کیا ہوگا کہ چینج کے بارے میں تمام لوگوں کو پہلے پتا تو ہو کہ کون سا پروپوز چینج ہے اور کمیونی کیٹ بھی پروپرلی کیا جائے ایڈوانٹیج اس کا کیا ہے کہ جب آپ ایڈیوکیٹ کریں گے کمیونی کیٹ کریں گے تو جو مس انفرمیشن ہوگی وہ ختم ہو جائے گی لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب چینج کے بارے میں لوگ سسپیشیس ہوں گے ان کو شک ہوگا کہ یہ جو کریڈیبیلٹی اور جو ٹرسٹ ہے بٹین ایمپلوئیز وہ ایکزسٹ نہیں کرتا ہوگا اس وقت ایڈوکیٹ اور کمیونی کیٹ کام نہیں کرے گا تو پہلی ٹیکنیک ہے آپ ایڈوکیٹ کریں لوگوں کو بتائیں کہ چینج ہے کیا اور اس کے بارے میں کمیونی کیٹ بھی پروپرلی کریں اورگنیزیشنز میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ مسائل مس کمیونی کیشن کی وجہ سے جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ بات ہوئی نہیں ہوتی تو اورگنیزیشن میں کام کرتے ہوئے جو سب سے ایمپورڈنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو فلو آف کمیونکیشن ہے بٹین سب آرڈینیٹس اینڈ سپروائزر وہ اوپن رہنا چاہیے تو پہلی ٹیکنیک ہے ایڈوکیٹ ان کمیونکیٹ دوسری ہے کیا آپ پارٹیسپیشن کروائیں ان سے یہ کب کروائیں کہ جو ریزیسٹنٹ لوگ ہیں اگر ان کے پاس ایسی ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ نے لیب کے اندر نیٹورکنگ چینج کرنے ہیں کمپیوٹر چینج کرنے ہیں تو جو لیب کا سٹاف ہے اس کو پارٹیسپیٹ کروائیں تو جو نیچر آف چینج ہے اگر جو لوگ اس کو ریزیسٹ کر رہے ہیں وہ اس کے اندر کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے پارٹیسپیشن ان سے کرانی ہے سیلز فورس کے اندر آپ نئی پروڈکٹ لائن لانچ کرنے جا رہے ہیں تو اس کیس میں جو سیلز فورس کا سٹاف ہے اس کو اس چینج کے اندر انوال کریں تو اس کیس میں جب جن کے متعلق چینج ہے وہ کچھ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو اس کیس میں آپ نے ان کی پارٹیسپیشن بڑھانی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو انوالمنٹ ہے اور ایکسپٹنس پر چینج ہے وہ بڑھ جائے گی اور اس کا ڈس اڈوانٹیج سولوشن بھی بن سکتا ہے کیسے کہ اگر سیلز فورس والے کہہ رہے ہیں کہ یہ چینج نہیں لانا چاہیے آپ ان کو انوال کر لیتے ہیں اور وہ اس میکن پروسس کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس چینج پروسس کو ہائی جیک کر کے اس چینج کو انڈو کر دیں واپس کر دیں ریورس کر دیں تو پارٹیسپیشن کی کیس میں آپ نے یہ میک شور کر لینا ہے کہ جب بھی جن لوگوں کے متعلق چینج ہے اور وہ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں وہ اس پوری تحریک کو اس پورے چینج پروسس کو ہائی جیک نہ کریں فسیلیٹیشن اینڈ سپورٹ جب چینج کے بارے میں جو ریزیسٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ فیر فول ہیں اور ان کے اندر ایکزائیٹی پائے جاتی ہے وینڈ ریزیسٹرز آر فیر فول اینڈ ایکزائیٹی ریڈن کے لوگوں میں چینج کے بارے میں ایکزائیٹی ہے پریشانی ہے خوف ہے اس قیس میں آپ نے فسیلیٹیٹ کرنا ہے اور ان کو سپورٹ کرنا ہے ان کے جو فیڈبیکس ہوں گے ان کو انکارپوریٹ کرنا ہے اپنی چینج سٹیٹیجی کو چینج کرنا ہے جیسے وہ لوگ چاہتے ہیں اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ جو فسیلیٹیشن ہے اس کے لیے جو ایڈجسٹمنٹ ریکوائیڈ ہے اس سے چینج پروسس سمود ہو جائے گا لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ایکسپینسیو پروسس ہے کہ آپ نے اگر تمام چینج ریزیسٹنس کو فسیلیٹیٹ اور سپورٹ کرنا ہے تو اس میں خرچہ بہت آ جائے گا اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ ان کی تمام باتیں مان بھی لیں گے تو وہ چینج کے لیے راضی ہو جائیں گے ایک ایڈر اپروچ کوڈ بی ٹو ریڈیوز چینج یا جو ریزیسٹنس فر چینج ہے جو نیگوشیئیٹ نیگوشیئیٹ کس کیس میں کیا جائے گا کہ جب جو ریزیسٹنس کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت پاورفل گروپ ہے پاورفل گروپ کی مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس بہت طاقت نہیں ہے آثورٹی بھی مطلب پاورفل کا مطلب ہے کہ ان کا نمبر بہت زیادہ ہے ان کے اوپر انفلوینس اس کا بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا گریڈنگ کرائیٹیری چینج کر دیا جائے تو پہلے آپ سے نیگوشیئیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ امپلائیز ہیں اور آپ کی پرفارمنس اپریزل کا پروسس چینج کر دیا جاتا ہے تو ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکلی امپیکٹ کر رہی ہے اس کیس میں جو جن کے اوپر چینج نے اثر انداز ہونا ہے وہ پاورفل گروپ بن گیا تو اس کیس میں آپ نے ان کے ساتھ نیگوشیئیٹ کرنا ہے اور اس کا اڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نیگوشیئیٹ کریں گے تو مطلب وہ لوگ اپنے آپ کو اس چینج پروسس کا حصہ سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس چینج پروسس کو اون بھی کر لیں لیکن اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے ڈس اڈوانٹیج کیا ہو سکتا ہے کہ پوٹینشلی ہائی کاؤسٹ ہوگی جب آپ نے کمیٹمنٹس بائی کرنی ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی کاؤسٹ بیئر کرنا پڑے گا اور اس کا دوسرا نقصان ہی ہو سکتا ہے کہ یہ اور لوگوں کے لیے بھی راستہ کھول دے کہ نیگوسیشن کے ذریعے اپنے جو مطالبات ہیں وہ منوائے جا سکتے ہیں وہ بھی درنا دے کے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے جی اور کو اپٹیشن یا منپلیشن منپلیشن بیسکلی تو ایک نیگٹیو ورڈ ہوتا ہے جس میں منپلیٹ کرنا کسی کو کو استعمال کرنا یا نیگٹیو لی پلے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ورڈ کہ اس نے منپلیٹ کیا ہے سیچویشن کو منپلیٹ کیا ہے یا کو اپ کر لیا ان کو ملا لیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو چینج آپ نے لانا ہے اگر تو جو لوگ اس کے مخالفت کر رہے ہیں وہ اس کو انڈورس کر دیں تو ہمارا چینج پروسس سمود ہو جائے گا اس کیس میں آپ منپلیشن کرتے ہیں اور ان کے لیے اس میں کیا بینیفٹ ہے اس کو ہائیلائٹ کرنے کوشش کرتے ہیں اگر سوڈنٹ کی اگزیمپل یہ ہم لیں اگر آپ کا گریڈنگ کرائیٹیریا چینج کر دیا جائے تو آپ کو یہ اس طرح پریزنٹ کیا جائے کہ اس کا آپ کا آپ کو فائدہ ہوگا یا اگر آپ کا پرفارمس اپریزل سسٹم ایز این ایمپلائی چینج کر دیا جائے اور اس کو پریزنٹ ایسے کیا جائے کہ اس سے آپ کو زیادہ انکریمنٹ ملنے کے چانسز ہیں زیادہ پرموشن ہونے کے چانسز ہیں تو اس کیس میں جب ایک پاورفل گروپ جو ہے اس کی انڈورسمنٹ چاہیے آپ اس کیس میں آپ کو آپٹ کرتے ہیں کو آپٹیشن کرتے ہیں یا مینپلیشن کرتے ہیں ایڈوانٹیج کیا ہے کہ یہ کوئی زیادہ ان ایکسپینسیو ہے خرچہ زیادہ نہیں ہوگا ایزی وے تو گین سپورٹ ہے لوگ آپ کے ساتھ آسانی سے مل جائیں گے لیکن اس کا نقصان ہی ہوگا تو بیک فائر بھی کر سکتا ہے لوگ ریزیس بھی کر سکتے ہیں اور چونکہ آپ نے کو آپ کرنے کی بات کی ہے ان کی انڈورسمنٹ ریکوائیڈ ہے تو جو چینج ایجنٹ ہے اس کی جو کریڈیبیلٹی ہے وہ بھی لوز ہو سکتی ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے اور چینج ایجنٹ ہے سامون جو کے رسپونسیبیلٹی عزیوم کر لیتا ہے کہ اس چینج کو ایکزیکیوٹ کرنے میں میں کیٹلس کے طور پر آپریٹ کروں گا کوریسیو بیہیوئر ہوتا ہے یا اس کو کوئرشن کہتے ہیں کوریسیو بیہیوئر ہے کہ مینجر کے پاس آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک کلاس میں پڑا تھا کہ جب بھی مینجر آپریٹ کر رہا تھا اس کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس آف پار ہوتی ہیں تو کوریسیو پار ہوتی ہے کوریسیو پار ہے کہ جو پاور اس کو ایک اتھارٹی کی وجہ سے مل گئی ہے ایک مینجر ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو پرموٹ کر سکتا ہے کسی کو ڈیموٹ کر سکتا ہے کسی کو ہائر کر سکتا ہے کسی کو فائر کر سکتا ہے تو یہ والی جو پار ہے that is due to the position he holds یا she holds تو اسی سے کوریسیو پار سے this is کوئرشن کہ جب آپ ایک تھریٹ آف پنیشمنٹ سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو چینج لانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے امریکہ نے کہا تھا کہ آپ یا ہمارے ساتھ ہو یا پھر ہمارے خلاف ہو نیوٹرل نہیں ہو افغانستان کی جنگ میں یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو تو یہ کیا تھا that was question کہ آپ کو threat دیا جائے آف دا پنیشمنٹ تو اس کیس میں آپ جس سیگمنٹ کو چینج کرنے جا رہے ہو اس کو اس کا threat دو کہ اگر آپ اس چینج میں ہمارے ساتھ نہیں تو پھر ہمارے مخالف ہو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس پر خرچہ نہیں ہوگا اور آپ آسانی سے پاور بھی گین کر لوگے سپورٹ بھی گین کر لوگے لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ this is illegal consent جب تک نہ ہو جن لوگوں کے بارے میں چینج ہے تو آپ اس کو legally impose نہیں کر سکتے لیکن اس میں بھی جو دوسرا نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ چینج ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے اور جو چینج ایجنٹ ہے اس کی credibility ختم ہو سکتی ہے تو یہ کچھ ایسی techniques ہیں کچھ ایسے طریقے ہیں جن میں آپ چینج کے بارے میں پائے جانے والی resistance کو minimize کر سکتے ہیں